السلام علیکم تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیر خیاریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش باش ہوں گے جی تو فرنز آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت زبردست قسم کا ایک فیس پیک لے کیا ہی ہوں یا آپ اس کو ماسٹ کہہ لیں ہوم ایڈ ہے یہ اور اس کے جو ریزرٹس ہیں وہ اتنے بہترین ہیں اتنے امیزنگ اس کے ریزرٹس ہیں کہ آپ اگر اس کو یوز کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گا اور اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا آپ کی سکن گلو بھی کرے گی اور آپ کی سکن کے اوپر جو ڈرٹ ایمیل کو چیل ہے وہ بھی ریموو ہو جائے گی آپ کی سکن کے اوپر اگر ایکنی ہے تو ایکنی کے لیے یہ بہت زبردست ہے آپ کی جو ایکنی ہے وہ آہستہ آہستہ سے ختم ہو جائے گی اور جن کے ایکنی پس والی ہے یعنی کہ ریشہ آجادہ اس کو بھی یہ کافی اس کو ٹھیک کرنے میں بہت زیادہ ہیلپفل ثابت ہوگا یہ جو ماسک ہے یہ بہت ہی امیزنگ بہت ہی زبردست ہے تو اس کو آپ اگر یوز کریں گے تو آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا بہترین نتائج ملیں گے ایک امیزنگ ماسک ہے اور ہوم میڈ ہے اس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کسی بھی سکن کے لیے یہ استعمال ہو سکتا ہے تو پھر ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگ سے اگزارش ہے کہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جنہوں نے میرا پہلے سے چینل سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ اور جنہوں نے نہیں کیا جلد اسے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو دیکھتے ہوئے میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اس کے لیے جہاں میں جن جن چیزوں کے ضرورت ہے اس میں ہم نے بیسن لینا ہے بیسن ہم نے ایک چھوٹا چمچ لینا ہے اور دوسری جو چیز اس کے اندر جائے گی وہ ہم نے اس کے اندر جو ڈالنا ہے دہی جیسا کہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو دہی ہے یہ ہم نے ایک بڑا چمچ لینا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے یہ ہے جی کوفی پاوڈر ہے اس کا ہم نے چھوٹا ایک چمچ لینا ہے جتنا ہم نے بیسن لینا ہے اتنا ہی ہم نے یہ کوفی پاوڈر لینا ہے ساتھ اس کے حلدی حلدی دو جھٹکی لینے اور ساتھ ہے لیمن ہاف لیمن ہے جو ہم نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے چلیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے ایک خالی باول لے لینا ہے اور ایک خالی باول میں ہم نے ایک صاف سترا باول لے لینا ہے اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے ہم اس کے اندر بیسن ایڈ کریں گے ایک چھوٹا چمچ ہم بیسن کا ڈالیں گے اور بیسن ڈالنے کے بعد اب میں اس کے اندر حلدی ڈال رہی ہوں دو پنچ صرف دو پنچ ڈالنے آپ نے اس کے اندر حلدی حلدی سے آپ کے جو سکین ہے وہ نیٹ کلین بھی ہو جائے گی اور اس کے علاوہ آپ کے جو دانی ہے اس کو بھی یہ کافی زیادہ ٹھیک کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے اچھا اب اس کے اندر یہ کافی پاوڈر ڈالیں گے کافی پاوڈر جو ہے اس کا بھی ہمیں ایک چھوٹا چمچ ڈالیں گے یہ بھی آپ کے سکن کو بہت زیادہ گلو بھی کرتی ہے اور آپ کے گلو دیتی ہے اور آپ کے سکن کے اوپر میل کچھ ایل جو ہے اس کو ختم کرتی ہے بہت زیادہ سکن کو وائٹ کرتی ہے اگلی چیز ہم اس کے اندر ڈالیں گے لیمن ڈالیں گے لیمن ہم نے آدھا لیمن لیا تھا میں نے اس کے اندر چوڑ لیا ہے اور اس کو نے چوڑ لیا ہے لیمن بھی آپ کو پتا ہے ہماری سکن کے لئے بہت زیادہ افیکٹیو ہے یہ بھی ہماری سکن کو برائٹ کرتا ہے ہماری سکن کے اوپر میل کچل کو ختم کرتا ہے دہی ڈالیں گے ہم دہی کا ایک بڑا چمچ لینا ہے اور وہ اس کے اندر ڈال دیا ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر کے پیسٹ بنا لیں گے اس طرح سے یہ ایک پیسٹ بن جائے گا اور اس پیسٹ کو آپ نے اپنے فیس کے اوپر لگانا ہے اپنے فیس کے اوپر لگا کے آپ نے پندرہ سے بیس منٹ اس کو چھوڑنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو تازے پانی سے دھو لینا ہے تازے پانی سے دھونے کے بعد اگر آپ کے پاس روز واتر ہے تو آپ اس کا سپری کر لیں تو آپ کو اس کے بہترین ریزرٹس ملیں گے اور اس کو آپ نے ہفتے میں دو دفعہ استعمال کرنا ہے اور اس کے آہستہ آ ہونے شروع ہو جائے گی آپ کے سکن کے اوپر پیمپلز وغیرہ اکنی وغیرہ ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ریمون ہو جائے گی نیٹ کلین سکن ہو جائے تو وہ ویسی فریش بڑی اچھی لگتی ہے آپ کے سکن کے اوپر ایک گلو آئے گا اور میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیو کو اس کو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور مجھے کومنٹس بوکس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کس طرح کی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا یہ بہت ہی امیزنگ ماسک ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ